السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہمیں سیوڑے ماں بات کرنے والے شیاب بھائی کے ایک زیر لوکیشن کے بارے میں اور جوہیسو شیاب بھائی کا اگلا سفر کب شروع ہونے والا ہے کیا ڈیٹ آ رہی ہے اور جوہیسو شیاب بھائی کے حوالے سے کیا ڈیٹ آ رہی ہے اور جوہیسو شیاب بھائی کس دن اپنا سفر شروع کر رہے ہیں پاکستان کے طرف سے اور جوہیسو جو بھی بندے پائدل جانا چاہ رہے ہیں ان کو کن 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 کاؤزوں کی پہلے آپن دیکھ کے نکلنا پڑتا گھر سے جو جو کاؤزات کی ضرورت رہتی جو بھی پائدل جانا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش رہتی ان کے بارے میں بھی جو جو کاؤزات لگتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپن شیاب بھائی کے اپ ڈیٹ دیتوں اس کے بعد جوہیسو وہ اپ ڈیٹ دیتوں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے ایک شیاب بھائی کے لئے پیارا سا کامنٹ کر دیجئے اور جو بھی بندے اپنے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں ان سبھی بھائی بھائی انہوں کو دل سے شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں چلیے ابھی زیادہ باتیں نہیں اپنے مین ٹاپک کے طرف چلتے ہیں شیاب بھائی کا ایکزائٹ لوگیشن آپ سبھی بھائیوں کو معلوم ہے پچھلے چار مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے شیاب بھائی جو اسو پنچھاب سٹیٹ امری سرجلہ خاصہ گاؤں آفیا کٹ سکول کے اندر ہی موجود ہے تو یہ پرسم تک کیا ہو رہا تھا مسئلہ بھائی پندرہ بیس دن سے زیادہ ایک مہینے سے شیاب بھائی آن لائن نہیں آ رہے تھے ان کے ویڈیوز نہیں آ رہے تھے شیاب بھائی کے تو وہ اسے معاملات میں کیا ہوگا بھائی پاکستانی یوٹیوبر تھا وہ بندہ کیا کر آبتا ساری پبلک کو ایک تین چار لاکھ لوگوں کو گمرا کر کے بیٹ گاؤ ہو جو اسو اس کی باتوں میں آگے آپ نے تھوڑے انڈیا کے بھی یوٹیوبر اور تھوڑے پاکستان کے بھی یوٹیوبر یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ شیاب بھائی کا سفر پاکستان میں ہائے بھول کر تو ہم لوگ ہر روز ایک ہی اپ ڈیٹ بتاتے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے آفیا کٹ سکول بھول کر بتائے آپ لگا ہو سکے تو اپنے چانل پر چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہو آپ لوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جب وہ ایسا بولے آپ ایسا بول کر نہیں ہم ہر روز ایک ہی اپ ڈیٹ بتائیں کہ شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے آفیا کٹ سکول میں ہی ہے پاکستان میں سفر شروع نہیں ہوا ہائے بھول کر ہی بتائے ابھی تھوڑے اپنے انڈیا کے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر تقریبا یوٹیوبر یہی بولے کہ شیاب بھائی کا سفر پاکستان میں ہائے بھول کر ابھی وہ بھائیاں کیا کر رہے باتو ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے کے ابھی بہت بول لے رہے وہ لوگا اپن تو ویسا نہیں ہم جتنا اپ ڈیٹ ملا اتنا اپ ڈیٹ کے حساب سے ہی شیاب بھائی انڈیا کے اندر ہی موجود ہے آفیا کٹ سکول ہی بول کر بتائے کیونکہ ہم پوری ذیمہ داری لیتے وہ چار بھی اس کے خواہش کے جو اس کے چکر میں جا کے جب بھی آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی بات بتا رہوں تھا کہ آپ لوگوں کو آپ جو چینل کو فالو کر رہے ہو وہ صحیح بندہ ہائی یا نہیں ایک سے دو بار دیکھتی جیے بھول کر بتایا میں چھوٹا چینل بڑا چینل بھول کر نہیں دیکھنا چاہیے آپ جو صحیح دیکھ رہا ہو صحیح اپ ڈیٹ دے رہا ہو اسی بندے کو اپن فالو کرے تو آپ لوگوں کو بھی صحیح انفرمیشن ملتی میرا بولنے کا مقصد یہی ہے تو ہم ہر روز یہی بتائیں کہ شیعہ بھائی انڈیا میں ہی ہے پاکستان نہیں گئے بول کر آخر کوئی سچا ہی سامنے چاہینا کتنے بھی دن ہو سچا ہی سامنے آنے کی رہتی تو ابھی زیادہ اس کے بارے میں نہیں ابھی تو شیعہ بھائی انڈیا کے اندر ہی ہے شیعہ بھائی کا اگلا سفر شروع ہونے میں دیکھئے ابھی کچھ ایک دو تین دن بھی لگ سکتا ہے بول کر اپنے کو معنو ہو رہا اپنے انفو کے حساب سے کل شیعہ بھائی بھی ویڈیوز آ رہے تھے ان کے ملی علم لانگویج میں اس میں بھی وہی باتیں کر رہے تھے ان کے سفر کو لگ کر اس وقت تو نکلا تو میں شیعہ اپنے حج دوہزار تیوز میں ادا کر سکتا ہوں اگر لیٹ ہوں گا تو مشکل ہو سکتی بول کر بتا رہے تھے تو وہ ویڈیو کے اندر شیعہ بھائی بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے بولے تو شیعہ بھائی کو ابھی پاکستان کا ویڈیوزہ مل سکتا ہے بولکہ پورے چانسے سے بول کر معنو ہو رہا شیعہ بھائی کو ابھی تک تو نہیں ملا ہو سکتا ہے آج یا کل کبھی بھی مل سکتا ہے اس کا کوئی ٹائم ڈیٹ نہیں رہتا کسی بھی وقت تو مل سکتا ہے شیعہ بھائی کو جو اس و پاکستان کا ویڈیوزہ تو شیعہ اپنے شاہی امام صاحب بھی کیا بتائے تھے سب سے پہلے شیعہ بھائی کو جو اس ویڈیوزہ لینا پڑتا اس کے بعد ہر ملک دینا ہی پڑتا کمپل ساری دینا پڑتا بول کر بتا دیئے تو اپنے کو شیعہ بھائی کو سعودی کا ویڈیوزہ مل چکا ہے ابھی پاکستان کو بھی کمپل ساری دینا ہی پڑتا شیعہ بھائی پاکستان کے ذریعے سے جانے والے ہیں بول کر بھی ہمارے انفو میں معنو ہو رہا اگر لیٹ ہو گیا تو پاکستان کو سکپ کر دیتے تو یہ بھی بات بتا رہا ہوں دیکھ دیجئے ابھی ایک ہفتے کے اندر اندر شیعہ بھائی جو اس ویڈیوزہ پاکستان کی طرف سے ویڈیوزہ مل گیا سمجھو پاکستان سے جاتے ہیں نہیں بولا تو لیٹ کر دیا سمجھو تو پاکستان کو بھول جانا بڑتا ہم پاکستان چھوڑ دے کے باقی کے کانٹریز سے شیعہ بھائی اپنا پائدل سفر کنٹینیو کرتے ہیں تو چلیے ابھی جو بھی بندے پائدل جانے کی خواہش رکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بہت کریں گے ابھی تو آپ پائدل جانے کا کوئی فرض تو نہیں ہے جن کو خواہش ہے جن کو جذبات ہے جن کو جانے کی پوری تعمل نہ ہے ان کے لیے وہ روم ہے تو چلیے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ایک فریش پاسپورٹ نکالنا فریش رہنا اس کو حد تک استعمال نہیں کرنا کدھر بھی نہیں جا کے رہنا فریش پاسپورٹ ٹیلے کے سیدھا ڈیلی ایمبیسی پہنچنا ڈیلی میں ڈیلی میں جو سعودی ایرے بیا کی ایمبیسی سے ملنا ان کے پاس جا کے سب ہم لوگ آنے سا پائدل جانا چاہے پائدل یا سائیکل لیا بھائی آپ کی جو مرضی ہو ان کو اپنے بتا دیے تو وہ بھائی لوگا آپ لے کو جو جو کاغذات کی ضرورت رہتی وہ پوچھتے کیا رہتی وہ تو اس میں سے اپنے دو تین معلوم ہے وہ دو تین کے پیپر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھجئے ایک ریکمیننیشن اپنے نام پر کوئی بھی کیس نہیں ہے بول کر اور اپنے میڈیکل سٹیفیکیٹ اپنے نام پر کوئی بھی رہتی اپنے انڈیان گورنمنٹ سے اپنے سب میٹ کر دیے تو وہ لوگاں کتنا ٹائم لگتا کہ وہ لوگ بند دیتے ہیں وہ لوگ بول دیتے ہیں اپنے کو جس کو چاہیے وہ ہی بندہ جانا وہ بندہ گیا تو جل سے جل اپنے کو ویزا دے دیتے ہیں وہ لوگ تو سب سے پہلے اپنے سعودی اریابیہ کا ویزا مل گیا تو سیدھا وہ ویزا لے کے اپنے سفر شروع کر سکتے ہیں سیدھا وہ لے کے جا کے اس کے بعد کیا کرنا بولے تو پھر اپنے نیکشن کو سکنٹری آ رہا اپنے کو پاکستان سے جانے والے پاکستان کے امبیسکس ہی ملنا دیکھیں سب ہمیں ایسا جانے والے ہیں تو ہمیں کو سعودی اریابیہ کا بھی ویزا مل چکا ہے آپ لوگوں کا بھی ویزا ہونا بولے تو آرام سے وہ لوگ بھی دے تھے کوئی اور دوسرے ڈاکیمنٹس کی ضرورت نہیں رہتی کئی وہ تو ضروری ہے نا اب وہ جانا بولے تو بیچ میں سے ان کا راستہ آ رہا تو وہ دیش میں کمپل ساری دینا ہی پڑتا منع نہیں کر سکتے وہ لوگ اور رہی بات سیکریٹی کی بولے تو وہ سیکریٹی کی ہے تو وہ اپنا پرسنل پرابلم ہے وہ سیکریٹی ہونا نہیں ہونا سیکریٹی ہونا باتھو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے بہت سیکریٹی وہ یہ بولے تو اپن امیڈیٹلی مل جاتا اپنے کو اگر سے آپ نے دیکھنے والی تو بہت پاپلر ہوگئے سیکریٹی کا مسئلہ پروٹاکالس ہونا بول کر شیب کو ٹائم لگ رہا کیونکہ سیکریٹی کو دیکھنے کے لیے لاکھوں میں آ رہی نا پبلک انڈیا کے اندر ابھی پاکستان نے بھی بے سیبری سے انتظار کر رہے ہوگا پھر یہ بہت ویڈیوز میں اپنے بتائیں ابھی دیکھا گیا تو مسئلہ کیا ہے کہ اپنے بھی نہیں معلوم جب پاکستان انٹر ہوں گے شیاب بھائی جب ہی پتا چلے کہ شیاب بھائی کے لیے وہاں پاکستان کے لوگ بھی کتنا بے سیبری سے انتظار ہے بھرکے ہم بھی جا کے کہاں وہاں پر نہیں تھے کہ جتنا اپنے کو معلوم ہوا یہ جو ہے سو پاکستانی یوٹیوبرز بتائیں وہاں کے بھی لوگ بے سیبری سے انتظار کر رہے بھرکے ابھی شیاب بھائی وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ تالہ اپنے بھی معلوم ہوں گا وہاں پر بھی کتنی پبلکاری شیاب بھائی کو چاہنے والے کتنی ہیں بھرکا ایک تو سچ ہے کہ تقریبا لوگ آن تو آتے کئی وہ تو انڈیا سے ایک بندہ آ رہا تو وہ لوگوں کی بھی خواہش رہتی ہیں سب سے پہلے نکلے سو بھی یہی ہے اپنے شیاب بھائی ہے شیاب بھائی کو دیکھ کر رہے بہت سارے لوگاں بھی پائیدل نکلے آپ بھی پائیدل بھولے تو ہاں بھولے اپنے بیہار سے بھی اکبر بھائی بھول کے نکلے وہ اکبر بھائی کو بھی حملہ یہی بولنا چاہ رہے کہ پہلے آپ اپنے سعودی ایمبیسی سے ملے تو آپ کو جو پائیدل جانے کا ویزا ملتا تو ہی آپ نکلیے خالی پلے شیاب بھائی کے جیسا آپ لوگوں کو بھی ٹائم بیس کرنا پڑتا ہے شیاب بھائی کے ساتھ یہی غلطی ہوئی کہ سب سے پہلے سعودی اریبیا کا ویزا نہیں لیے تھے شیاب بھائی سیدھا وہاں پر پنجاب پہنچتے ہیں پاکستان کے ایمبیسی کے ملے تو پاکستان کے ایمبیسی کے ذریعے سے جس تو معلوم ہوا اپنے اتنے دن سے کیا سمجھ شیاب بھائی کو پاکستان کے ویزا نہیں مل رہا تھا بلکہ ویسا نہیں ہے مسئلہ شیاب بھائی کو سب سے پہلے سعودی اریبیا کا ویزا ملاؤں میٹنگا تو کئی سے بھی کر کے پاکستان والے دینا ہی پڑتا نئی دینے کی بات تو نہیں ہوتی مار ٹائم لگ سکتا ہوں گا مگر کمپل ساری دینا پڑتا مار اس وقت تو تو شیاب بھائی کو جل سے دل دینا پڑتا چار مہنے سے زیادہ شیاب بھائی کا ہم ہر ویڈیو میں بولتے رہے تھے کہ دعا کرتے ہی رہیے جب تک شیاب بھائی کا سفر شروع نہیں ہوتا جب تک ہم دعا کمپل ساری کرنا شیاب بھائی دوہزار تیویز میں اپنا حج مخمل کرنے کے بعد ساری کائنات کے لئے ساری امت کے لئے دعا کرنا ہوا اللہ ہم بلکر پرسن بھی بتا چکے ہیں تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں باتا ہے جو میں آپ لوگوں کو پائدل جانے کی خواہش ہے نا وہ بندوں کو جو جو کاغزاد کی بولا نام ہے وہ پیپر ورک آپ دیکھ لیجئے دیکھ لے کہ سب سے پہلے ڈلی پہنچی ہے ڈلی کا ایسا ٹرین سے جائے کیے آ جائیے پھر آپ سفر کہاں سے شروع کرنا ہے آپ کی مرضی ہو پس سفر شروع کر دیجئے تو اس میں آپ کا ٹائم زیادہ ویشت نہیں ہوتا بولنے کا میرا مقصد یہ ہی ہے تو ابھی آگے چل کر ابھی بہت ہی جلد شیاب بھائی کا سفر شروع ہونے والا ہے بول کر ہمارے کوئی انفو دیا جا رہا ہے وہ انفو کے حساب سے یہ ہی بتا رہے کہ شیاب بھائی کو ایک دو دن لگ سکتے ہیں نہیں بولتے ایک ہفتے کے اندر بھی آ گیا تو شیاب بھائی کے لیے اچھا ہے شیاب بھائی دوزار تیوز کا حج کانے میں پائیدل پورا کنٹیونو نان سب سمجھو جو ایسا پاکستان ایران ایراک سعود اریبیہ تک کا یہ پورا پائیدل ہی کر سکتے ہیں نہیں ہور ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم کر دیا سمجھو شیاب بھائی کو اسے بھی ایک ملک کو سکپ کر دینا پڑتا فلائٹ سے جا کے وہاں سے پھر ایران سے پاکستان کو سکپ کر دیا تو ایران سے پائیدل چلنا پڑیں گا شیاب بھائی کو تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاب بھائی کو جلدے جل پاکستان کا ویزا ملنا والکر دعا کرتے رہیے اور شیاب بھائی کے شہد کے لیے بھی ہر وقت تو دعا کرتے رہیے اپنی دعا خالی نہیں جانے والی ہے چلیے ابھی ہمیں شیاب بھائی کے لیے دعا کریں گے اور جو اس حبری کے ضروری بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگا ابھی بھی جو اس جنیون جو اپ ڈیٹ دیرا اس سے پہلے بھی جو دیتے آیا اسی بندے کو آپ فالو کیجئے مہیں بول کر نہیں ہم تو ہر ویڈیو میں یہی بتائیں کہ آپ لوگوں کو شیاب بھائی انڈیا کے اندر بھی موجود ہے بول کر غلط نیوز بات آنے والوں میں سے نہیں ہے ہمیں کچھ چار ویوز کی خواہش نہیں ہیں جتنے آتے اتنے ہمیں ہی خوش ہے ہم چلیے ابھی شیاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ شیاب بھائی کے سفر میں آسانی آتا فرما شیاب بھائی کو جو بھی رکاواتے آ رہے اس کو دور آتا فرما یا اللہ شیاب بھائی کے شہد میں تندرستی آتا فرما یا اللہ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان بھائی بھائی نے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور ہم کو بھی عمرہ اور حج نصیب اتا فرما آمین سبح آمین کامر باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے کسی نہ کسی کی دعا خبول ہو سکتی اور کوئی نئی ویڈیو میں ملاخت ہوئیں گی جب تک کہ اللہ فی دعا میں یادہ کی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا